ڈے سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم زولوجی ملر ہارلائی فائیو اڈیشن فائلہ ملسکا کی کلاس کیسٹو پورڈا کو ڈسکس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس پریویس لیکچر کے اندر ہم کلاس کیسٹو پورڈا میں شیل کوائلنگ کیسے ہوتی ہے شیل کوائلنگ کے ایفیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں ڈیجیسٹیو سسٹم کے اوپر شیل کوائلنگ کا کیا ایفیکٹ ہے سرکولیشن کے اوپر شیل کوائلنگ کا کیا ایفیکٹ ہے گیسیس ایکسچینج میں شیل کوائلنگ کا کیا ایفیکٹ ہے یہ پریویس لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں آج کی اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ہمارے پاس نروہ سسٹم آف کلاس کیسٹو پوڈا اور اس کے اوپر شیل کوائلنگ کے ایفیکٹس اور ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ایکسکریٹری سٹرکچر یا ایکسکریشن کو اور اس کے اوپر شیل کوائلنگ کے کیا کیا ایفیکٹس ہیں تو سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نروہ سسٹم کے اگر ہم بات کریں تو پھر سے ہم گیسٹو پوڈز کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک ہمارے پاس پریمیٹیو گیسٹو پوڈز تھے اور دوسرے ہمارے پاس مادرن گیسٹو پوڈز ہیں تو چونکہ پریمیٹیو اور مادرن گیسٹو پوڈز کے اندر شیل کی کوائلنگ کا فرق ہے اس وجہ سے ہمیں دونوں کو ساتھ ساتھ دسکس کرنا پڑتا ہے اگر ہم پریمیٹیو گیسٹو پوڈز کی بات کریں تو ان میں شیل کی کوائلنگ نہیں تھی یا اگر تھی تو بہت کم تھی اس وجہ سے ان کی بوڈی کی یا جو منٹل کیوٹی ہے اس کے اندر سپیس زیادہ تھی اور سپیس زیادہ ہونے کی وجہ سے انٹرنل آرگن بھی زیادہ تھے اور اگر ہم بات کریں مادرن گیسٹو پوڈز کی تو ان کے اندر شیل کی کوائلنگ چونکہ زیادہ ہو گئی ہے اس وجہ سے ان کی انٹرنل جو سپیس ہے وہ کم ہو گئی ہے اور اس کے کم ہونے کی وجہ سے انٹرنل باڈی آرگنز بھی کم ہو گئے ہیں مین کہ اگر پریمیٹیو گیسٹو پوڈز کے اندر اگر آرگن پیر کی فارم میں تھے تو مادرن کے اندر یہ سنگل فارم میں آ گئے ہیں اسی طرح سے ہر باڈی کا آرگن پریمیٹیو میں ان کی تعداد زیادہ تھی اور ایفیشنسی بھی زیادہ تھی اور اگر ہم مادرن کی بات کریں تو شیل کی کوائلنگ کی وجہ سے ایفیشنسی بھی کم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ آرگن کی تعداد کم ہو گئی ہے تو یہاں پر ہم بات کرنے لگے ہیں نروہ سسٹم کی تو وہ کہتا ہے کہ نروہ سسٹم اگر ہم بات کریں پریمیٹیو گیسٹو پوڈ کا تو وہ کنزسٹ کرتا ہے سکس گینگلیا کے اوپر اٹمین کے سکس گینگلیا پریزنٹ ہے پریمیٹیو گیسٹو پوڈز کے اندر اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک کانسپٹ کلیر کرواتا چلو کہ ہمارے پاس جو نروہ سیل جن کو ہم نیورانز کہتے ہیں ہر نروہ سیل کے مین دو پارٹ ہوتے ہیں ایک اس کا سیل باڈی ہوتا ہے جس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے اور دوسرا اس کا لانگ ایریا ہوتا ہے جسے ہم ایکزون کہتے ہیں سارے سیل باڈیز اکٹھے ہو جائیں ایگریگیٹ بنا لیں تو اسے ہمیں گینگلیا کہتے ہیں اور اگر بہت سارے ایکزون مل جائیں تو اسے ہم نروہ کہتے ہیں تو یاد رکھیں یہاں پر ہم ٹرم گینگلیا یوز کر رہے ہیں تو اٹمین کے بہت سارے نروہ سیل کے ایگریگیٹ جو ہیں وہ چھے پوائنٹس پر تھے سکس پوائنٹس پر تھے اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر سکس گینگلیا پریزنٹ تھے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تارشن پریویس لیکچر کے اندر سٹوڈنٹس ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو تارشن ہے جب وہ ہوتی ہے تو یہ سکس گینگلیا ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تو جب یہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو اس وقت ان کے جو سینسیشن کی جو ایفیشنسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ تارشن بھی چونکہ جو ہمارے پاس پریمیٹیو گیسٹوپور سے ان کے اندر ہوتی تھی اس وجہ سے نروس سسٹم کی جو زیادہ ایفیشنسی ہے وہ بھی پریمیٹیو گیسٹوپورز میں ہوتی ہے لیکن اگر ہم آج کے مادرن جو گیسٹوپورز ہیں ان کی بات کریں تو ان کے اندر چونکہ ٹویسٹنگ نہیں ہوتی ٹویسٹنگ میر چونکہ تارشن نہیں ہوتی اس وجہ سے ان کے اندر جو گینگلیاں وہ قریب نہیں آتے دور دور رہتے ہیں اس وجہ سے ان کے اندر جو نروس یا سینسری سسٹم ہے وہ بھی اتنا ایفیشنٹ نہیں ہے تو اس لیسٹ میں وہ کہتا ہے کہ سیکس گینگلیاں تھے جو تارشن ہیں اس نے ٹویسٹ کرنا ہوتا تھا ان گینگلیاں کو جس کی وجہ سے گینگلیاں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے تھے اور وہ ایک گوڈ نروس سسٹم بناتے تھے لیکن اگر ہم مادرن گیسٹوپورز کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ مادرن گیسٹوپورز ان ٹویسٹنگ رہے ہیں مطلب ان کے اندر چونکہ تارشن نہیں ہوئی تارشن سٹونٹس آپ لوگوں کو بتاتا چلو تو پریویس لیکچر ایک پورا اس ٹارشن کے اوپر ہم نے ریکارڈ کیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا دوں کہ گیسٹوپورز کی باڈی کے اندر جو ویسرل آرگنز ہیں یعنی کہ جو ڈیجیسٹیو سسٹم ہے اس کا ون ایٹی ڈگری کے اوپر انٹی کلاک وائز روٹیٹ ہو جانا ٹارشن کہلاتا ہے یعنی کہ روٹیشن آف انٹرنل یا ڈیجیسٹیو سسٹم انٹو ون ایٹی ڈگری انٹی کلاک وائز جو کہ یہ پریمیٹیو گیسٹوپورز کے اندر ہوتی تھی اور جو ہمارے پاس موڈرن گیسٹوپورز ہیں ان کے اندر یہ بہت کم پائی جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ موڈرن گیسٹوپورز انٹویسٹڈ رہے ہیں انٹویسٹڈ میں ان کے اندر جو ٹارشن کا پراسس ہے وہ ہوا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے گینگلیا ریڈیوز دھ ایفیشنسی آف دہ نروس سسٹم تو چونکہ جب ٹارشن نہیں ہوگی تو گینگلیا قریب نہیں ہے اور اگر گینگلیا قریب نہیں ہے تو ان کے نروس سسٹم کے جو ایفیشنسی آفر ہوتی ہے وہ بڑھ نہیں سکی اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو دھا پر آفہ تارشن دھا موڈرن گیسٹوپورز چونکہ ہمارے پاس جو مارڈرن گاسٹوپورز ہیں ان کے اندر ٹارشن نہیں ہوئی اس وجہ سے ان کے اندر گینگلیا بھی قریب نہیں ہے اور اگر گینگلیا قریب نہیں ہے تو ان کے اندر نروس سسٹم اتنے زیادہ ایفیشنٹ نہیں ہوا نیکسٹ منٹس ہم بات کرتے ہیں ان کی سینسری سٹرکچرز کی تو سینسری سٹرکچرز میں ہمارے پاس فوٹو ریسپٹرز کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم ان کے باڈی کے بالنس کو کنٹرول کرنے والی سٹرکچرز کو ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں فوڈ کو یا پرے کو یا ڈیفرنٹ کیمیکلز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کیمو ریسپٹرز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے سٹوئنٹس اگر ہم ان کی آئیز کی بات کریں یا فوٹو ریسپٹرز کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ان کے جو فوٹو ریسپٹرز یا آئیز ہوتی ہیں وہ ان کے ٹینٹیکلز کی یا تو بیس پر ہوتے ہیں یا ٹپ پر ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم آئیز کی بات کریں تو آئیز می بی پریزنٹ ایڈ دا ٹپ آف ٹینٹیکلز اور ایڈ دا بیس آف دا ٹینٹیکلز اب یہ ٹپ آف ٹینٹیکل کیا ہے اور بیس آف ٹینٹیکل کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں سٹوئنٹس یہ ہمارے پاس سنیل ہے یہاں پر دیکھئے یہ اس کے ٹینٹیکلز ہیں ایک یہ ٹینٹیکل ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے تو اٹمین کے ان کا جو ماؤت ہوتا ہے اس کے اوپر ایکسٹینڈڈ پارٹ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹینٹیکلز کہتے ہیں تو ان ٹینٹیکلز کے اوپر آئیز ہوتی ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ سپیشی کون سی ہے تو کچھ سپیشیز ایسی ہوتی ہیں کہ اس ٹینٹیکل کے ٹاپ کے اوپر ٹپ کے اوپر فورٹو ریسپٹر سیلز یہ آئیز ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ جن میں ٹاپ کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ ان ٹینٹیکلز کی بیس کے اوپر جہاں سے یہ ٹینٹیکل باڈی سے ایکسٹینڈ کر رہا ہے وہاں پر آئیز ہوتی ہیں اس نے کہا ہے کہ آئیز میں بھی پریزنٹ ایٹ دہ ٹپ آف دہ ٹینٹیکل اور ایٹ دہ بیس آف دہ ٹینٹیکل کہ یا تو اس کی ٹپ یا ٹاپ پر ہوں گی یا پھر ٹینٹیکل کی بیس پر ہوں گی اب سٹوئنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ آئی کی لوکیشن کا ہمیں پتہ چل گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آئی کی نیچر کون سی ہے تو سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ آئیز می بھی کنزیسٹ آف سیمپل پٹس آف فوٹو ریسیپٹر سیلز اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ پٹس کیا ہوتی ہیں تو سٹوئنٹس مثال کے طور پر یہ مرے پاس کوئی باڈی ہے تو اس باڈی کے اندر آپ دیکھیں یہاں پر یہ سرفس سموت نہیں ہے اس کے اندر ایک ڈپریشن ہے اور اسی یہ والا جو ڈپریشن ہے اس ڈپریشن کو ہم پٹ کہہ رہے ہیں اور اسی پٹ کے اندر اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے فوٹو ریسیپٹر سیلز ہوں گے جو کیا کریں گے آنے والی لائٹ کو ڈیٹیکٹ کریں گے تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ان کی آئی میں یعنی کہ فوٹو ریسیپٹر سیل میں یا تو پٹس ہوں گی جس کے اندر ایسے سیلز ہوں گے جو لائٹ کو ڈیٹیکٹ کریں گے یا پھر وہ کچھ اور بتائے گا وہ دوسرا کیا بتا رہا ہے یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اور می بھی کنزسٹ آف لینز اور کارنیا یا پھر ایسا ہوگا کہ یا تو اس طرح کی پٹس ہوں گی یا پھر ٹینٹیکل کے اوپر جو آئیز ہوگی اس کے اوپر لینز بھی ہوگا اور اس کے اوپر اس طرح کا کارنیا بھی ہوگا تری نیچرز بتائی ہیں سٹوڈنٹس کہ یا تو فوٹو ریسیپٹر سیلز سیمپل پٹس کے اندر ہوں گے یا پھر ان کی آئیز کے اندر لینز بھی ہوگا اور یا پھر وہ کہتا ہے لینز کے سوسات ایک اور اوپر کورنیا کہتے ہیں وہ بھی پریزنٹ ہوگی تو یہ سٹوڈنٹس ہم نے پڑھا ہے ان کے فوٹو ریسیپٹر سیلز کے بارے میں یا آئی کے بارے میں یا لائٹ کی ڈیٹیکشن کے بارے میں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کی بارڈی کو بیلس کرنے کے لیے بھی کچھ سٹرکچرز ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹس جب ہم نے فائلم ملسکہ کے جنرل کریکٹریسٹکس کو ڈسکس کیا تھا تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ان کی جو بارڈی ہوتی ہے وہ ایکچول میں ہیڈ فوٹ پر کنزسٹ کرتی ہے مطلب یہاں سے لے کر یہ والا جو سارا ایریا ہے اسے ہم ہیڈ فوٹ کہتے ہیں یہاں سے اگر یہ والا جو ایریا ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کو آن لی ہم فوٹ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کا یہ جو فوٹ والا ایریا ہے یہاں پر ایک سینسری سٹرکچر ہوتی ہے اور اس سینسری سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں سٹیٹو سسٹ اور یہ جو سٹیٹو سسٹ ہوتا ہے یہ ایکچول میں ان کے بارڈی کے بیلنس کو یا ایکویلی بریم کو کنٹرول کرتا ہے تو اسی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ سٹیٹو سسٹ سٹیٹو سسٹ آر پریزنٹ ان دا فوٹ ان والب ان دا بارڈی بیلنس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سٹیٹو سسٹ ایک ایسی سٹرکچر ہے جو بارڈی کی پوزیشن کو یا بارڈی کی ٹلٹنگ کو یا بارڈی کی روٹیشن کو کنٹرول کرتی ہے اور یہ سٹیٹو سسٹ ہوتا کہاں پر ہے وہ کہتا ہے کہ ان گیسٹو پورٹ کا جو فوٹ ہوتا ہے یہ اس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اس کے بعد سٹیٹو سٹیٹو سٹ اگر ہم کیمو ریسیپٹر کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیمو ریسیپٹر ہے جیسے ہم آسفور ایڈیا کہتے ہیں تو سٹیٹو سٹ یاد رکھیں جہاں پر ورڈ آسفور ایڈیا آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیمیکل کو ڈیٹیکٹ کرنے والا ریسیپٹر ہے سو دیٹو سٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ کیمو ریسیپٹرز دیٹو سٹوڈنٹس سب سے امپورٹنٹ بات کہ آسفور ایڈیا کیمو ریسیپٹر ہے اچھا یہ کیمیکلز کہاں سے ڈیٹیکٹ کریں گے یہ کسی راک کے قریب ہیں تو اس کی کیمیکل نیچر کو ڈیٹیکٹ کریں گے کہ کیا یہ وہاں پر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے یا پھر یہ کیا کریں گے کہ یہ فوڈ کو ڈیٹیکٹ کریں گے کہ کیا ان کا جو فوڈ ہے وہ اس کو کھانے کے قابل ہے یا کہ نہیں ہے یا پھر وارٹر کے اندر جو ڈیفرنٹ کیمیکلز ہوں گئی ان کو ڈیٹیکٹ کریں گے تو اس لئے اس نے کہا ہے یعنی کہ یہ منٹل کی اگلی سائٹ پر ہوتے ہیں یہ کس کس چیز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سیڈیمنٹ یعنی راک کے کیمیکلز کو یا کیمیکلز جو کہ وارٹر کے اندر ہوتے ہیں یا پھر اس وارٹر کو جو انہیلنٹ ریجنسن کی باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں لیکن سٹوانٹس وہ کہتا ہے کہ اگر ہم انہی اونس فور ایڈیا کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے گیسٹوپورٹس بھی ہوتے ہیں جو سکیونجر نہیں ہوتے جو ہر بھی وار یعنی ال جی کو نہیں کھاتے بلکہ سمال انورٹی بریئرز کو کھاتے ہیں تو اگر یہ سمال انورٹی بریئرز کو کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ پریڈیٹر ہیں تو پریڈیٹر اپنے پریے کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یا پریے کے کیمیکلز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ان آس فور ایڈیا کا استعمال کرتا ہے اس لیے اس نے کہا ہے کہ آس فور ایڈیا آف پریڈیٹری گیسٹوپورٹ ہیلپ ٹو ڈیٹیکٹ دا پریے اس کے بعد لاسٹ ٹونٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایکسکریشن کیسے ہوتی ہے تو پھر سے ہم واپس اسی شیل کوائلنگ کی طرف جائیں گے اور ہم پھر سے گیسٹوپورٹس کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک ہم کہیں گے پریمیٹیو گیسٹوپورٹ جو کہ بہت پرانے وقتوں میں تھے اور دوسرے ہم بات کریں گے موڈرن گیسٹوپورٹ جو آج کل موجود ہیں وہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس پریمیٹیو گیسٹوپورٹ تھے ان میں شیل کی کوائلنگ کم تھی یا نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کی باڈی کے اندر سپیس زیادہ تھی اور سپیس زیادہ ہونے کی وجہ سے باڈی کے آرگنز زیادہ تھے تو سیم اسی طریقے سے ایکسگریشن کے لیے ان کے پاس جو آرگنز ہیں ان کو نیفریڈیا کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جو پریمیٹیو گیسٹوپورٹ تھے ان کے اندر دو نیفریڈیا تھے اور جو مارڈرن گیسٹوپورٹ ہیں ان کے اندر ایک نیفریڈیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو مادرن گیسٹوپورٹز ہیں ان کے اندر نیفریڈیا کی تعداد کم کیوں ہوئی ہے اس کا ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ نیفریڈیا آر ایکسکریٹری سٹرکچرز مطلب یہ نیفریڈیا وہ سٹرکچرز ہیں جو باڈی کے اندر نیٹروجنس ویسٹ کو فلٹر کر کے ایکسکریٹ کرتی ہیں باہر نکالتی ہیں وہ کہتا ہے کہ پریمیٹیو ہیڈ ٹو نیفریڈیا کہ جو اوڈ تھے جو پریمیٹیو تھے ان کے اندر دو نیفریڈیا تھے اور جو مادرن ہے وہ ایک لوس کر چکے ہیں کیوں کر چکے ہیں دیو ٹو شیل کوائلنگ کہ مطلب جتنی شیل کی کوائلنگ ہوتی گئی اتنے انٹرنال آرگن کی تعداد کم ہوتی چلی گئی اب وہ کہتا ہے کہ نیفریڈیا کی سٹرکچر کیسی ہے اب سٹوڈنٹس اس نیفریڈیا کی سٹرکچر کو ہم نے سمجھنا ہے تاکہ ہمیں اس پوائنڈ کی اچھی طریقے سے سمجھ آئے اور ہمارا کونسپٹ کلیئر ہو جائے وہ کہتا ہے کہ جو نیفریڈیا ہے وہ ایک سیک کے اوپر کنزسٹ کرتا ہے جو کہ ہائیلی فولڈڈ وال کے ذریعے سے کونیکٹ ہوتی ہے سیلونگ اور پیریکارڈیل کیوٹی سے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈائیگرام بنانی پڑے گی تو سٹوڈنٹس مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے کوئی سنیل ہے یہ ہمارے پاس کوئی سنیل ہے یہ اس کی اندر والی کیوٹی ہے اس کے شیل کو ہم ریز کر دیتے ہیں چونکہ ہم نے اس کو انٹرنلی سٹڈی کرنا ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھئے یہاں سے لے کر یہ والا جو ایریا ہے یہ سارے کا سارا سیلوم ہے اب یہ جو سیلوم ہے اس کے اندر ایک کیوٹی پائی جاتی ہے جس کے اندر ہارٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ ہارٹ ہے اس کے باہر یہ جو کیوٹی ہے اسے ہم کہتے ہیں پیری کارڈیل کیوٹی میں نے پی سی سی لکھ دیا اس کا مطلب ہے پیری کارڈیل کیوٹی اچھا یہ پیری کارڈیل کیوٹی کس کے اندر ہے یہ سی لوم کے اندر پریسنٹ ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے جو نیفریڈیا ہوتے ہیں وہ سی لوم کے ذریعے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں پیری کارڈیل کیوٹی سے یہاں پر دیکھئے پیری کارڈیل کیوٹی سے یہ نیفریڈیا کنیکٹڈ ہے اور یہ کنیکٹ ہو کر یہ ایک سیک کے سیک بناتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ہم نے کہا کہ نیفریڈیا کنزسٹ آف سیک تو یہاں پر دیکھیں یہ ایک سپیس بن گئی ہے ایک تھیلی بن گئی ہے چھوٹی سی یہ نیفریڈیا کی سیک ہے اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ اس کی ہائیلی فولڈڈ والز ہوتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ فولڈڈ والز ہیں اچھا اب وہ کہتا ہے کہ یہ فولڈڈ والز کنیکٹڈ ہوتی ہیں پیری کارڈیل کیفٹی سے تو یہ پیری کارڈیل کیفٹی کس سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں پیری کارڈیل کیبٹی ہوتی کیا ہے یہ وہ کیبٹی ہوتی ہے جس کے اندر ہارٹ ہوتا ہے تو اندر ہارٹ باہر والی کورنگ پیری کارڈیل کیبٹی اور یہ والی فولڈ ہیں کس چیز کی نیفریڈیا کی اور نیفریڈیا یہ کیا ہے نیفریڈیا کی سیک ہے تو اگر ہم اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ نیفریڈیا کنزیسٹ آف سیک تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ اس کی ہائیلی فولڈڈ والل ہے اور یہ کنیکٹ ہے سیلوم کے ساتھ ساتھ پیریگارڈیل کیاوٹی سے اب یہ یہاں پر کیا کریں گی سیلوم کے اندر اس کا فلویڈ ہوگا یعنی کہ بلڈ ہوگا اور دیفنیٹلی جو پیریگارڈیل کیاوٹی ہے اس کے اندر بھی بلڈ ہوگا تو یہ جو نیفریڈیا ہے یہ وہاں سے ویسٹ میٹیریل کو سک کریں گے اور کولیکٹ کریں گے تو کولیکٹ کرنے کے بعد یہ جو ساری منٹل کیوٹی ہے اس کے اندر یہ ویسٹ میٹیریل کو باہر نکال دیں گے ان کیس اگر یہ ایکویٹک ہے تو اگر یہ ایکویٹک نہیں ہے یہ لینڈ انوائرمنٹ میں رہنے والے ہیں تو پھر ان کی یہاں پر انس ہوتی ہے اور یہ انس کی جو رائٹ سائیڈ ہوگی وہاں پر یہ نیفریڈیا اوپن ہو جائے تو سٹوئنٹس یہاں پر دیکھئے دو ہم نے ڈیفرنٹ انیبلز کو ڈسکس کرنا ہے ایکسکریشن ان ایکویٹک آرگنزم یا ایکویٹک گیسٹو پورٹس اور ایکسکریشن ان لینڈ گیسٹو پورٹس تو یہاں پر دیکھئے وہ کہتا ہے کہ ویسٹ پروڈکٹ وہ کہتا ہے کہ اٹ ابزارب یعنی کہ جو نیفریڈیا ہیں وہ ابزارب کرتے ہیں کہ اس کو ویسٹ پروڈکٹ کو اگر یہ ایکویٹک ہیں تو یہ مینٹل کے اندر ہی اس کو اپن کر دے گے اگر یہ لینڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں دوسری بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تو یہ پانی میں رہنے والے ہیں تو یہ مینٹل میں ہی جو نیفریڈیا ہیں وہ اپن ہو جائیں گے اور اگر یہ لینڈ پر رہنے والے ہیں تو پھر یہ مینٹل میں اپن نہیں ہوں گے بلکہ نالی آگے ان کی انس تک آئے گی اور انس کی رائٹ سائیڈ پر اپن ہوگی تاکہ ویسٹ مٹیریل بارڈی سے باہر نکل سکے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ایکسکریٹری پروڈکٹس ہیں وہ کونسی ہیں تو دیفنیٹلی سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ جو ایکسکریٹری پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ نائٹروجنس ویسٹ ہوتا ہے اور وہ ہمارے پاس یا تو امونیا کی فارم میں پایا جاتا ہے یا پھر یوریا کی فارم میں یا پھر یوریک اسٹڈ کی فارم میں امونیا کو بارڈی سے نکالنے کے لیے زیادہ وارٹر چاہیے ہوتا ہے تو ایسے گیسٹو پورٹ جو پانی میں ہی رہتے ہیں تو ان کو وارٹر شارٹیج کا پرابلم نہیں ہوتا تو وہ جیسے ہی امونیا بنتا ہے اس کو اسی فارم میں بارڈی سے باہر نکال دیتے ہیں تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ایکویٹک گیسٹو پورڈ ایکسکریٹ نائٹروجنس ویسٹ ان دی فارم آف امونیا لیکن اگر ہم بات کریں لینڈ گیسٹو پورڈ کی تو ان کے پاس پانی کم ہوتا ہے تو ان کو اس امونیا کو کنورڈ کرنا پڑتا ہے یوریک اسٹڈ میں تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ لینڈ گیسٹو پورڈ کنورڈ دا امونیا انٹو یوریک اسٹڈ چونکہ یوریک اسٹڈ کو باڈی سے نکالنے کے لیے ویاری لیس اماؤنٹ آف وارٹر چاہیے ہوتی ہے